بسم اللہ الرحمن الرحیم لکچے شروع کر رہے ہیں جو ہے لمبائی ناپنے کے آلات لمبائی ناپنے آلات لمبائی کو کلو میٹروں میں ناپا جاتا ہے لمبائی کو کلو میٹروں میں کرو میٹروں میں ہمیشہ کیلئے آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ کیلئے آپ یاد رکھیں گے کہ کلو کا مطلب ہے ہزار کلو کا کیا مطلب ہے ہزار ہزار میٹر اور کلو گرام کا کیا مطلب ہے ہزار گرام ٹھیک فلحال چونکہ ہم لمبائی نہ اپنے کی بات کر رہے ہیں فاصلہ نہ اپنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم کس پر بات کریں گے کلو میٹر میٹر اس وقت میں غلطی سے یہاں نہیں لائیا تاکہ آپ کو میٹر بھی لکھاتا لیکن میٹر آپ نے دیکھا ہوا ہے میٹر روڈ آپ نے دیکھا ہوا ہے جب آپ کپڑا خیدنے کے لئے جاتے ہیں تو کپڑا جس روڈ سے نہ پا جاتا ہے اسے کہتے ہیں میٹر روڈ وہ ایک میٹر ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے ایک میٹر تو پھر کلو میٹر کتنا ہوا اس جیسے ہزار میٹر ملیں گے تو کیا بن جائے گا ایک کلو میٹر بند آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے اس دیوار تل کتنے کلو میٹر ہوں گے کلو میٹروں کی بات نہیں ہوگی یہ کس کی بات ہوگی اگر ہم کلو میٹروں کی بات کریں گے تو وہ فاصلہ زیادہ ہوا آپ اندازہ کہا سکتے ہیں کہ یہاں سے اگر ہم حرکہ کی طرف چلیں تو ایک کلو میٹر فاصلہ کہاں جا کر پورا ہوگا اندازہ سے بتائیں اندازہ ہرکہ اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ کے ذہن میں کلو میٹر کا تصور واضح ہو گیا ہو گیا نا اچھا اگلی چیز ہے میٹر میٹر تو آپ نے دیکھا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں بھی آپ کو اپنی موڈر سے دیکھا دوں گا ایک میٹر کو ہم سو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر سو برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس پر نشان لگا تو سنٹی کا مطلب ہوتا ہے سوہ سنٹی کا مطلب ہوتا ہے سوہ 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 حصہ تو ایک سنٹی میٹر کتنا ہوتا ہے ایک سنٹی میٹر کتنا ہوتا ہے ایک میٹر کا سوہ حصہ ایک میٹر کا سوہ حصہ سوہ حصہ